بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹس آج ہم کلاس 9 فزکس یونی نمبر 1 فیزیکل کوانٹرٹیز ہینڈ میئرمنٹ کا ٹاپک میئرنگ سلنڈر اور اس کے ساتھ سگنیفیکنٹ فگرز کو ڈسکس کریں گے سٹوڈنٹس ہم میئرنگ انسٹرومنٹس کو ڈسکس کرتے آرہے ہیں اس کے اندر ہم نے بہت سارے میئرنگ انسٹرومنٹس کو ڈسکس کیا تھا تو اس کے اندر لیندھ میئرنگ انسٹرومنٹس، میس میئرنگ انسٹرومنٹس اور اس کے ساتھ ٹائم میئرنگ انسٹرومنٹس ہاتے ہیں جن کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو لیندھ میئرنگ انسٹرومنٹس کی اگر ہم بات کریں تو لیندھ میئرنگ انسٹرومنٹس میں ہم نے میٹر رول، میئرنگ ٹیپ، برلیر کیلپرز اور سکریو گیج کو ڈسکس کیا تھا تو ان چاروں انسٹرومنٹس کو جب ہم نے ڈسکس کیا تھا تو ساتھ میں ہم نے یہ دیکھا کہ کون ساتھ ایسا میئرنگ اسٹرومنٹ ہے جو موسٹ ایکوریر ریڈنگ جا وہ دے سکتا ہے تو اس کے بعد ہم نے جا وہ میس میئرنگ اسٹرومنٹس میس میئرنگ اسٹرومنٹس میں بیم بیلنس، فیزیکل بیلنس، سپرنگ بیلنس اور اس کے ساتھ لیور بیلنس، لیکٹونک، ڈیجیٹل بیلنس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا تو جب ہم نے یہ میس میئرنگ اسٹرومنٹس ڈسکس کیے تھے تو ایڈ ڈی اینڈ ہم نے یہ دیکھا کہ کون سا میس میڈنگ انسٹرومنٹ ایسا ہے جو موسٹ ایکوریڈ ریڈنگ دے سکتا ہے تو اس کے بعد ہم نے جیابر ٹائم کو میڈر کرنے کے لیے بھی ایک انسٹرومنٹ ڈسکس کیا تھا جو کہ ٹائم میڈنگ انسٹرومنٹ کے نام سے جیابر بجانے جاتے ہیں تو اس میں آتی ہے میکینیکل سٹو وارچ اور ڈیجیٹل سٹو وارچ تو میکینیکل اور ڈیجیٹل سٹو وارچ کے اندر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ کون سا انسٹرومنٹ ایسا ہے کون سا ٹائم میڈنگ انسٹرومنٹ ایسا ہے جو موسٹ ایکوریڈ ریڈنگ دے سکتا ہے سٹوڈنٹس ہم نے لیندھ کو میڈر کیا میس کو میڈر کیا ٹائم کو میڈر کیا تو ان تینوں جیابر میرنگ انسٹرومنٹ کو ہم نے جیابر بان بائی بان ڈسکس کیا تھا تو لینٹھ کو معیر کرنے کے لیے میس کو معیر کرنے کے لیے ٹائم کو معیر کرنے کے لیے تو تین فیزیکل کونٹیز کو معیر کرنے کے لیے ہم نے بان بائی بان جیابو ڈسکس کیے جو انسٹرومنٹس جیابو یوز کیا جا سکتے ہیں تو آج ہم جیابو تھرڈ کونٹیز وولیم کو معیر کرنے کے لیے ایک انسٹرومنٹ ڈسکس کریں گے اس انسٹرومنٹس کو ہم جیابو میرنگ سلنڈر کا نام دیتے ہیں تو میئرنگ سلنڈر ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو بولیم کو میئر کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے سٹوڈنٹ اگر ہم جاوو اس کی فگر کو دیکھیں تو اس کی فگر جاوو ایک سیمپل جاوو گلاس یا پلاسٹک کا مٹیریل جو ہوتا ہے اس سے جاوو بنی ہوتی ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا ٹرانسپیرنٹ جاوو مٹیریل پلاسٹک یا گلاس ہو سکتا ہے اس سے جاوو یہ بنایا جاتا ہے تو اس کے اوپر جاوو کیلیبریشن کی جاتی ہے تو کیلیبریشن جاوو اس کے اوپر میلی لیٹر کے اندر ہے تو میلی لیٹر جاوو والیم کو میئر کرنے کے لیے ہی ہے تو اس کے اوپر جاوو کیلیبریشن اگر آپ دیکھیں تو یہ کیلیبریشن جاوو فیپٹی سے جاوو سٹارٹ ہے تو یہ فائیو انڈر تک جاو سٹوڈنٹ جو میرنگ سلنڈر ہے یہ ہنڈرڈ میلی لیٹر سے لے کر ٹوانٹی فائیو انڈر ملی لیٹر تک جاوو بولیم کو میر کر سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بولیم کو میر کرنے کے لیے جو میرنگ سلڈر ہے اس کے بارے میں جاوو اکارڈنگ ٹو بک جاوو کیا کچھ جاوو منشن ہے تو یہ فگر جاوو آپ لوگوں نے دیکھ لی ہے اس کے ساتھ ہی جاوو جو بک کے اوپر فگر ہے یہ بھی ہم جاوو ڈسکس کریں گے اس کے اندر جاوو کیسے ریڈنگ کو میر کیا جاتا ہے اور کیسے جاوو اس کی ایکوریسی ہم چیٹ در سکتے ہیں سٹوڈنٹس میرنگ سلڈر کو اگر ہم دیکھیں تو یہ میرنگ سلڈر اس سے گلاس اور ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک سلڈر کہ میرنگ سلڈر جاوو ایک گلاس یا ٹرانسپیرنٹ پلاسٹک سلڈر ہوتا ہے اور اس کے لیچے جاوو لکھا ہوا ہے کہ جو آپ نے جاوو یہاں پر اس کے اوپر کیلیبریشن ففٹی ہنڈرڈ اس کے بعد جاوو وان ففٹی اینڈ سو آن جاوو ففٹی جاوو ہنڈرڈ تک جاوو ہم نے دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ جاوو اگر ہم اس انسٹرومنٹ کی بات کریں تو اس کے اندر جاوو ففٹی ہے ہنڈرڈ ہے وان ففٹی ہے تو فائیو ہنڈرڈ تک جاوو اس کی کیلیبریشن تھی تو اس کے اوپر جاوو میں نے بتایا تھا جو کیلیبریشن ہے وہ میلی لیٹر کے اندر جاوو موجود ہوتی ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد جاوو میرنگ سلڈر has different capacities from 100 میلی لیٹر to 2500 میلی لیٹر کہ جو میرنگ سلڈر ہے یہ different capacities کے اندر جاوو موجود ہیں تو اس میں جایوہ 100 ملی لیٹر اور اس کے ساتھ جایوہ 2500 ملی لیٹر ہے تو اوپر جایوہ جو آپ نے مائرنگ سلنڈر دیکھا ہے تو اس کی جو کبیسٹری ہے وہ 500 ملی لیٹر تک ہے سٹوڈنٹس اس کے بعد آ جاتا ہے یہاں پر کہ جو مائرنگ اسٹرومنٹ میں جو مائرنگ سلنڈر ہے اس کا جو لاسٹ پوائنٹ ہے لاسٹ پوائنٹ اس کا یہ کہتا ہے کہ یہاں پر جایوہ it is also used to find the volume of an irregular shape solid insoluble in a liquid by displacement method سٹوڈنٹس سب سے پہلے جایوہ ہم بات کریں گے کہ مائرنگ سلنڈر جایوہ کیسے ریڈنگ جایوہ دیتا ہے اس کے بعد جایوہ ہم یہاں پر اس کے لاسٹ پوائنٹ کو بھی ڈسکس کریں گے کہ اگر ہم نے ایر ریڈر شیف کا اگر ہم نے ویلی مائر کرنا ہو تو تب ہم کیسے مائر کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس آئے گا اس فگر کے اوپر جو ہم نے جایوہ پہلے دیکھی ہے تو اس میں ذرا دیکھیے گا کہ آپ کو جایوہ دو درہ کی فگر نظر آ رہی ہے تو جایوہ ہم اس مائرنگ سلنڈر یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ مائرنگ سلنڈر جایوہ بالکل کھالی ہے ہم اس کے اندر جایوہ کیا کرتے ہیں لکڑ کو جایوہ ڈال دیتے ہیں سپورٹ کر لیتے ہیں کہ ہم نے وارٹر کو ڈالا ہے وارٹر کا ویلیم ہم نے میر کرنا ہے جیسے ہم ویلیم میر کرنے کے لیے وارٹر کو اس کے اندر جایوہ ڈالتے ہیں تو ڈالنے سے آپ کو پتا ہے کہ وارٹر جایوہ یہاں پر جایوہ کچھ نہ کچھ جایوہ لیول دے گا تو آپ یہ والی فگر بھی دیکھ رہے ہیں بی والی اور اے والی بھی تو جیسے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ لیول آئے گا تو لیول آپ نے کیسے دیکھنا ہے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو لیول کو آپ نے اس طرح چیک نہیں کرنا کہ آپ کو یہ پوری جو قرب نظر آئے یہ جو قرب ہے یہ پوری آپ کو نظر نہیں آنی چاہیے تو آپ نے بلکل جو سٹیٹ بلکل جو سیدھی جو اس کو دیکھنا ہے سیدھا تاکہ جو لائن ہے وہ بلکل ایکوریٹ شیڈنگ سے جو آپ اس کو نوٹ کر سکے تو یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ جو جو اے فگر ہے یہاں پر لکھا ہے انکوریکٹر پوزیشن اگر آپ اوپر سے دیکھتے ہیں تو اوپر سے دیکھنے سے جو آپ کو جو بولیم کی جو ریڈنگ آئے گی وہ ریڈنگ نیس ہوگی اگر آپ جو بولیم کو یہاں پر جو ایک تھرڈ فگر جو یہاں پر آتی ہے کہ اگر آپ اس کو یہاں سے دون کہ یہ سلنڈر جو اوپر آ جاتا ہے اور آپ کی جو آئیز ہے وہ نیچے آ جاتی ہے تو نیچے آئیز ہے تو اوپر جا وہ سلنڈر ہے تو تب ریڈنگ بھی رونگ ہو سکتی ہے تو اس کنڈیشن میں جا وہ ریڈنگ جا وہ مور آ سکتی ہے اور اس کنڈیشن میں ریڈنگ جا وہ لیس آ سکتی ہے سٹوڈنٹس جو اس کی کریکٹر پوزیشن ہے آپ نے بالکل جا وہ سلنڈر کو آپ نے سامنے رکھنا ہے تو سامنے رکھ کے جو آپ کو کیلیبریشن جو سکیل جو لائن آپ کو جا وہ یہاں پر کون سا ہی نظر آئے گی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہی جا وہ لکڑ کا بولیم ہوگا سٹوڈنٹس اس کے بعد جا وہ بات کی تھی ہم نے کہ ایرائگولر شیپ کے لیے بھی ہم جا وہ میرنگ سلنڈر جا وہ یوز کر سکتی ہیں ایرائگولر شیپ کا اگر آپ نے بالیاں میر کرنا ہو تو ساتھ میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوتا ہے انسلوبر اگر ہم جا وہ جا وہ انسلوبر سٹون کو لے لیتے ہیں سٹون کو جیسے ہی ہم اس کے اندر جا وہ ڈپ کرتے ہیں تو ڈپ کرنے سے آپ نے جا وہ اس کو یہاں پر جا وہ اٹیچ کرنا ہے یہاں پہ جو اس کی جو بیس ہے یہاں تک جا وہ سٹون ٹچ کرنا چاہیے تو سٹون جیسے ہی ٹچ کرے گا تو ٹچ کرنے سے یہ جو لکڑ ہوگا یا وارٹر ہوگا وارٹر کا جو لیول ہوگا وہ تھوڑا سا انکریز کر جائے گا وارٹر کا لیول سپوز ہم کہہ لیتے ہیں یہاں پہلے پہلے 15 تھا تو بعد میں یہ 20 ہو جائے گا تو داری بات ہے کہ جیسے ہی ہم جا وہ سٹون کو اس کے اندر ڈپ کریں گے ڈپ کرنے سے جا وہ ڈپ آپ نے یہاں تک جا وہ کرنا ہے کہ جب تک جا وہ بیس کے ساتھ ٹچ نہ کر جائے تو تب آپ نے جا وہ جو ریڈنگ دیکھنی ہے سپوز پہلے آپ نے 15 دیکھئی ہے بعد میں آپ جا وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی 20 ہے تو آپ نے جا وہ فائنل اور انیشیل جا وہ والیوم کا ڈیفرنس نکال کے آپ سٹون کا جا وہ والیوم میر کر سکتے ہیں سٹونٹس اس کے ساتھ جا وہ ان سلوبر کی بات کی تھی کہ جہاں پر جاہو ہم نے جو بھی ریگلر شیف لینی ہے وہ ان سلوبر ہونا چاہیے کہ سٹون اگر ہم جاہو پارٹر میں ڈپ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر جاہو سالو نہیں ہوتا اگر ہم اس کے بجائے جاہو کوئی آئل بگارہ لے لیتے ہیں آئل اس کے اندر جاہو کیا ہوگا وہ جاہو سالو ہو جائے گا تو اس سے جاہو ہم میر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم جاہو ان ریگلر ان سلوبر اوبجیکٹ کا والیوم میر کرنا ہو تو وہ ہم جاہو میرنگ سلنڈر سے بائی ڈسپریسمنٹ میتھڈ یوز کر سکتے ہیں سٹونٹس اس کے بات جاہو ہم بات کرتے ہیں سگنیفیکنٹ فگرز کی سگنیفیکنٹ فگر جاہو سیکنڈ آرٹیکل ہے مراج تو سگنیفیکنٹ فگر کو اگر آپ دیکھیں are the accurately non digits and the first doubtful digits in an expression are called significant figures کہ ہمارے بات جاہو تو جب ہم لیب کے اندر ایکسپریمنٹ کرتے ہیں تو اگر ہم سپوز کر لیتے ہیں ہم نے میٹر رول سے کوئی میرمنٹ لی ہے تو وہ میرمنٹ جاہو آپ کے پاس جاہو 15 پوائنٹ جاہو 8 سمتھنگ آ جاتی ہے 9 پوائنٹ جاہو 8 سمتھنگ آ جاتی ہے 25 پوائنٹ جاہو 9 سمتھنگ آ جاتی ہے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ فیزیکل کوانٹیز کی جو میرمنٹ کی جاتی ہے تو اس میرمنٹ کو جاہو کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے ہم نے یہ دیکھنا ہے ہم نے جاہو اس بات کا اندادہ لگانا ہے کہ یہ کتنی جاہو ویلیو جاہو پری سائید ہے کہ بور جاہو ایکوریٹ ہے پری سائید جاہو کتنی ہے تو یہ ہم جاہو سگنیفیکنٹ فگر سے اندادہ لگا سکتے ہیں سٹوڈنٹس اگر ہم جاو اس کی اگزیمپل کے طور پر جاو دیکھیں کہ سگنیفیکنٹ فگرز میں اگزیمپل جاو کیا ہو سکتی ہے یہاں پر جسرہ دیکھئے گا اگر ہم نے جاو ایک میٹر رول سے جاو میر کی یہ لیندھ وہ ایٹین پائنٹ فور سینٹی میٹر آئی ہے اس کی جو ریڈنگ ہے اس کی جو بیلگ ہے وہ ہم نے نوٹ کی ایٹین پائنٹ جاو وہ فور سینٹی میٹر ہے تو یہاں پر جاو جو فور ہوگا وہ اس کا فرسٹ ڈاؤٹفول ڈیجٹ ہوگا تو اس کے اندر جاو اگر ہم دیکھیں تو آر ڈیجٹس آر سگنیفیکنٹ سارے کے سارے جاو ڈیجٹس جو ہوگے وہ سگنیفیکنٹ ہوگے کہ اہم ہوگے اس کے اندر ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو فور ہے وہ سگنیفیکنٹ فگر جاو نہیں ہے ایسا نہیں ہے کیونکہ سگنیفیکنٹ فگر اس کے ساتھ پائنٹ کے بعد فور ہے یہ ہم نے آگے روز پڑھنے ہیں تو روز میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جتنے بھی نو زیرو ڈیجٹ ہوتے ہیں وہ سگنیفیکنٹ ہوتے ہیں تو اس کے پاس سٹوڈرنٹ آ جاتی ہے بعد جاو سیکنڈ اگزیمپل کی سیکنڈ اگزیمپل میں یہ آ جاتا ہے کہ وہ 18.425 سینٹی میٹر 18.425 سینٹی میٹر اگر آپ میرے میں لیتے ہیں تو اس کے اندر جاو فرس ڈوٹ فول ڈیجٹ جو ہوگا وہ فور ہوگا تو 2 اور 5 جو ہوگا یہ شور نہیں ہوگا تو اس لیے ہم سگنیفیکنٹ فگر کو جاو پریسیشن چیک کرنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو روز اس کے لیے جاو بنایا جاتے ہیں جو روز ہے جس سے ہم سگنیفیکنٹ جاو ڈیجٹ کو دیکھ سکتے ہیں کسی بھی ایکسپریشن کے اندر تو اس میں جو فرسٹ آتا ہے ڈیجٹس ادر دین زیرو اور آلویس سگنیفیکنٹ کہ زیرو کے للابہ جتنے بھی جاو ڈیجٹس ہوگے وہ کیا ہوگے وہ سگنیفیکنٹ ہوگے یہاں پر 27 لکھا ہے تو یہاں پر 2 اور 7 دونوں جاو ڈیجٹ ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دونوں جاو یہاں پر سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کہلائے گے تو یہاں پر اس کے بعد جاو دیکھ رہے ہیں آپ 3, 6, 5 تو 3, 6, 5 یہ بھی نون زیرو ہے تو یہ تینوں جاو سگنیفیکنٹ ہوگے تو سیکنڈ رول کے مطابق زیرو بٹوین سگنیفیکنٹ ڈیجٹس اور آلو سگنیفیکنٹ کہ ہم نے پرسٹ رول کے اندر اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ زیرو کے علاوہ جاو جو بھی ڈیجٹ ہوگا وہ سگنیفیکنٹ ہوگا اب جو پرابلم ہے جو ایشو ہے وہ ہے زیرو کا زیرو کب ہو سکتا ہے کب نہیں ہو سکتا تو سیکنڈ رول میں ہم جاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ دیکھا زیرو بٹوین سگنیفیکنٹ ڈیجٹس آر آلسو سگنیفیکنٹ کہ اگر جو ایسے زیرو سگنیفیکنٹ ڈیجٹس کے سینٹر میں آ جاتا ہے تو تب وہ سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ لیکھا two seven zero five تو zero جاہو دو significant digits جو ہیں یہاں پر اس کے سینٹر میں ہیں تو ان کے جاہو درمیان میں ہیں تو درمیان میں ہونے کی وجہ سے جاہو یہ significant digit ہوگا تو یہاں پر جاہو total significant digit جاہو کتنے ہیں آپ کے پاس four اس کے پاس students آتا ہے اس کا جاہو تھرڈ rule تو تھرڈ rule بھی جاہو زیرو کے لیے ہوگا کہ زیرو جاہو کیسے جاہو significant آ سکتا ہے تو final zero اور zeros after decimal are significant کہ decimal point کے بعد right side پہ اگر zero آ جائے تو ہم یہاں پر اس کو significant digit consider کریں گے اس کے پاس students جاہو اس کا next جاہو پائنٹ آ جاتا ہے next جاہو پائنٹ جو ہوگا zeros used for spacing the decimal point are not significant تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو zero جاہو یہاں پہ space کے ساتھ zero point zero three تو zero point zero three تو یہ left side پر بھی ہے اور یہ دوسرا یہ ہے کہ یہ significant جاہو جو digits ہیں ان کے سینٹر میں بھی نہیں ہیں تو اس space پہ جاہو یہاں پہ جاہو جاہو جو three ہوگا یہ significant digit ہو سکتا ہے تو student اس کے ساتھ جاہو measuring جو instruments ہیں وہ والا topic اور اس کے ساتھ ہی ہم نے جاہو اور unit number one کا جو سیکنڈ پورشن ہے measurement کا وہ complete کیا تو measurement کا جو پورشن ہے اس کے اندر کچھ question ایسے ہیں جو important بھی آ جاتے ہیں تو ان کی understanding کا آپ لوگوں نے کرنی ہے سب سے پہلے آ جاتا ہے what is least count also write its value of our meter rule کہ previous lectures کے اندر جاہو یہ بات بتا دی گئی ہے کہ least count of the meter rule جاہو کتنا ہے least count کی definition کیا ہے one year constant کیا ہے one year constant جو least count of جاہو ون year caliber ہے اور اس کی value آپ نے لکھنی ہے سینٹی میٹر میں بھی لکھنی ہے اور ملی میٹر میں بھی اور پیسے نمبر 3 آتا ہے کہ ہوں zero error occur in one year caliber and secure gauge کہ secure gauge اور one year caliber کا zero error کیا ہو کیا ہوگا تو fourth آتا ہے zero error positive and negative in one year caliber and secure gauge کہ fourth person اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ one year caliber اور secure gauge کا positive اور negative zero error آپ نے define کرنا ہے تو fifth اگر آپ دیکھیں تو what is the picture of the secure gauge secure gauge کی پیچ ہے وہ secure gauge کا جو lecture ہے وہاں سے آپ discuss کر سکتے ہیں وہاں پر جیابو موجود بھی ہے کہ question number 5 party the picture of the secure gauge کے secure gauge کو جیابو وہاں پر جیابو سمجھا دیا گیا ہے تو وہاں بھی اس کی جیابو definition اور at the end جیابو بک کے اوپر جو ہوگی وہ بھی بتا دی جائے گی question number 6 write the name of mass measuring instruments with also write list count of E کہ mass measuring instruments کے آپ نے name لکھنے اور اس کے ساتھ آپ نے ہر 8 mass measuring instrument کا جو list count ہے وہ ساتھ میں mention کرنا ہے تو 7 آتا ہے define stopwatch اور 8 جو ہے وہ difference لکھنا ہے آپ نے mechanical اور digital stopwatch کا تو 9 آتا ہے define significant figures 10 آجاتا ہے اور measuring cylinder are choose کہ measuring cylinder کو آپ کیسے use کر سکتے ہیں تو students اس کے ساتھ جیابو یہ آپ نے question بھی دیکھ لیے اور اور ہم جیابو بک کی طرف آتے ہیں کہ بک کے اوپر جیابو کہاں کار سے جیابو important point جیابو آپ نے highlight کرنا ہے تو سب سے پہلے جیابو یہ 1.6 measuring instrument آجاتے ہیں measuring instrument میں آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پہلی جیابو 3 lines جیابو highlight کی گئی ہیں کہ یہاں پہ measuring instrument کی definition آجاتی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے جیابو یہ پاسور information حبل سپے talisco orbits around the earth it provides information about stars تو یہاں پہ جیابو کچھ examples ہیں جو previous جو instrument use ہوتے تھے ان میں جیابو sun dial water clock ہے تو یہ آپ نے جیابو sun dial water clock اور اس کے ساتھ جیابو time airing جیابو devices بھی تھی اس کے پاس students جیابو جو ہم نے بات کرنی ہے وہ meter rule کی تھی تو میٹر ہم نے دیکھا تھا جو smallest reading ہوتی ہے کسی بھی instrument کے اندر اس کو list count کہتے ہیں اور ساتھ میں جیابو یہ mention ہے کہ میٹر rule کا list count ہے وہ کتنا ہوگا اس کے بعد instruments جیابو ورنیئر کیلیپر آجاتے ورنیئر کیلیپر کا جیابو short person what is ورنیئر کیلیپر تو ہوتا ہے اس کو آپ نے جیابو as a long پریپیر کرنا ہے تو اس کے ساتھ جیابو یہ جو mini exercise ہے اس کو بھی آپ لوگ نے دیکھنا ہے تو یہ بڑا سو بوکس دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جیابو یہ least count of the one year کیلیپر یا one year constant کی جیابو definition ہے جیابو ضروری کیوں ہوتا ہے کسی بھی instrument کے اندر تو یہ کسی بھی instrument کے اندر جیابو correct measurement کے لئے use کیا جاتا ہے یہ line آپ نے highlight کرنی ہے اس کے بعد جیابو zero error positive negative zero error جیابو کیسے ہے تو یہ بنیئر کیلیپر کے اندر یہ سارا box جیابو read بات جیابو اس paragraph کے اندر مل جائے گی اس کے بعد students آپ نے یہ activity کے ساتھ ساتھ آپ نے جیابو اس quiz کو بھی دیکھنا ہے یہ quiz ہے جہاں everybody list count of one year caliper تو اس quiz کو بھی آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے بعد جیابو یہ example 1.1 اس کو جیابو آپ نے لکھ کر دیکھنا ہے کیسے measurement لی جا سکتی ہے تو lecture آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ کیسے جیابو اس کی measurement بتائی گئی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے جو digital ہوتا ہے digital one year caliper to digital one year caliper least count کیا ہوگا اس کی value آپ نے یاد رکھ ہے تو اس کے پاس students جیابو اگر ہم دیکھیں secret gauge آج ہے secret gauge کے سامنے جیابو tit bits ہے اس کو آپ نے جیابو mc کے طور پر یاد رکھنا ہے تو secret gauge کی definition جیابو یہاں پہ ہے secret gauge یہاں تک جیابو آپ نے fourth line کے start جیابو یہاں تک جیابو اس کو highlight دی distance سے لے جیابو spindle تک کیے پیچ آف دی سکری gauge کی definition ہے تو سکری gauge کو بھی آپ نے جیابو as along repair کرنا ہے اس کے بعد students آجاتا list count of the secure gauge secure gauge کا list count measure کرنے کے لیے formula جیابو کیا use کیا جا سکتا ہے تو list count of the gauge کو جیابو define بھی جیابو میں نے کیا ہے جو lecture میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو start میں لکھا ہے the difference between pitch of the secure gauge and the number division on circular scale تو یہ ساری بات جیابو selector کے انتر لکھ ہے تو آپ نے جیابو list count of the secure gauge جیابو یاد کر دینی ہے اس کے پاس جیابو آپ نے دیکھ نا ہے list count of secure gauge millimeter اور centimeter میں جیابو کتنا ہوتا ہے اس کو جیابو آپ نے highlight کرنا ہے تو اس کے بعد جیابو zero positive negative جیابو secure gauge کے انتر جیابو کب ہے اور کیسے جیابو چیک کر سکتے ہیں یہ آپ نے line جیابو highlight کر جیابو زبانے بھی آنی چاہیے تو اس کے ساتھ جیابو یہ mini exercise ہے mini exercise کو آپ لوگ نے highlight کر لینا ہے اس کے answer جیابو آپ کو lecture سے جیابو مل جائیں گے تو lecture جیابو اگر آپ نے جیابو all to all جیابو note کیا ہیں تو ہر lecture میں جیابو آپ کو جیابو فرمیشن کے اندر آپ نے دیکھ نا ہے کہ list count of the meter rule کیا ہے ونیر کیا ہے سکری گیج کیا ہے اور اس کے اندر جیابو most accurate جیابو کون سا instrument ہو سکتا ہے تو mass measuring instrument کے اندر جیابو physical balance کی جیابو definition اور اس کا short جیابو آپ نے یاد رکھنا اس کے ساتھ اس کی منی exercise اور liver balance کے بعد آپ نے electronic balance electronic balance کے بعد beam balance physical balance اور electronic balance ان کا list count ہے وہ یہاں پر آپ نے highlight کر لینا ہے تو یہ ساری list count آپ نے prepare بھی کرنے ہے تو اس کے بعد useful information کے اندر جیابو digital جو balance ہے اس کا list count کتنا ہوتا ہے اس کی reading جیابو جیابو لکھی ہوئی ہے اس کی value یہ آپ نے miligram میں بھی اور grab میں بھی یاد رکھنی ہے اس کے بعد students جیابو stopwatch آجاتی ہے stopwatch کی definition اور اس کے ساتھ جیابو mechanical اور digital stopwatch box بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگ نے highlight کر لینا ہے تو اس کے بعد how to use stopwatch stopwatch کو کیسے use کیا جا سکتا ہے تو اس کے measurement کیسے لیتے ہیں یہ آپ previous lecture کو دیکھ کر دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہم نے آج discuss کیا ہے تو یہ آپ نے جیابو اس کو دیکھ نا ہے کہ اس کے سامنے جیابو کچھ laboratory safety equipment آجتے ہیں ان کو جیابو آپ نے highlight کرنا اور یہ یاد بھی رکھنا یہ short question میں آجتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ irregular shape body اگر آپ volume measure کرنا ہو تو displacement method کے ساتھ تو ان بات کو جیابو highlight کرتے جانا ہے سٹوڈینٹ کے بعد جیابو mailing cylinder کو کیسے use کیا جا سکتے ہیں یہ آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے اور اس کے بعد آجتا ہے significant figures significant figures کی definition ہے وہ glows میں سے جیابو لگوائی گئی ہے تو وہ آپ نے وہ سے کرنی ہے اس کے بعد جیابو روز آجاتے ہیں یہ روز ہر ایک پار کے اندر کتنے significant digits ہو سکتے ہیں تو اس کے ساتھ جیابو رونڈنگ دی نمبر یہ جب بوکس ہے آپ نے اس کو آئی رائٹ کرنا ہے تو سمری کے اندر جیابو آپ کو last جو سٹیر ملے گا یہ سٹیر جیابو significant figure کی definition کے اندر جیابو آتا ٹائم جیابو ہم نیکس لیکچر کو جیابو ڈسکس کریں گے thank you so much اللہ حافظ